بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے ہم بھی خریہ سے ہیں آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے ٹیبو کے بابا نے اپنے دوستوں کو افتیار پارٹی دی ہے یہ دیکھیں میں افتیار پارٹی کا جسا سامان تیار کر رہی ہوں یعنی کہ افتیار پارٹی میں میں چکن بریانی چکن اچار یہ دیکھیں میں نے مرگی نکال لی تھی ایک چکن فل مرگی میں نے نکال لی تھی اور ساتھ ہی رسن پیاس ادرک کا پیسٹ بنایا تھا اور ٹاماٹرون کا پیسٹ بنایا تھا اور چکن اچار مثالہ اور سرخ کرش کی ہوئی میرچ نکالی تھی اور ساتھ ہی یہ دیکھیں بریانی کا بھی سامان میں نے نکال لیا ہے یعنی کہ چاولوں کو بھی گو دیا ہے اور ساتھ ہی چکن بھی نکال لیا تھا اور اس کا مسالہ بھی بھی نکال لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے پیاس لسن اور ادرہ کا پیسٹ بھی بنا لیا تھا سب سے پہلے میں چکن اچار بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے لسن پیاس اور ادرہ کا پیسٹ ایک کڑھائی میں ڈال کے اس کے ساتھ ہی میں نے چکن کو بھنائی کی ہے اس کے بعد اس میں مسالے ایڈ کی ہیں چکن اچار مسال ایڈ کی ہے سرخ مسال ایڈ کی ہے ہلتی ایڈ کی ہے اور میں نے چکن کو اچھی طریقے سے بھنائی کر کے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں اب دہی میں نیمو کو ڈال کر یا سرکے کو ڈال کر میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور پھر اچھی طریقے سے جب یہ خوشک ہو جائے گا تو پھر میں اس کو اتار دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس میں دہی ایڈ کر دی تھی اور ایک لیمو بھی ایڈ کر دیا تھا اور تمام مثالیں بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھے اور اچھی طریقے سے بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس ہلکی آنچ پر آپ اس کو پکنے کے لیے ٹھرا دیا اب میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن بریانی کے ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے چاول بھی گو دیا تھے دو گلاس اور چکن بریانی مثالہ بھی نکال لیا تھا اور پیاس لسن ادرک اور ایک لیمو کو کٹ لیا تھا اور ساتھ ہی میں ایکز والے پکوڑے یعنی انڈے والے پکوڑے بنا رہی ہوں پانچ جو ہیں انڈے میں نے اُبالنے کے لیے ٹھرا دیا ہے اس میں نمک بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ اُبال چکے ہیں اب میں ان کو تھوڑی دیر میں اتار دوں گی اور ساتھ ہی میں نے ٹیپو کے بابا جو فروٹ لے آئے تھے وہ تمام فروٹ میں نے اچھی طریقے سے دھو کے اس کو ٹوکری میں رکھ دیا ہے کئی لوگوں کو الگ سے رکھا ہے کیونکہ وہ ٹوکری میں نہیں سماتے تھے یہ دیکھیں جس میں سارے فروٹ ہیں اب میں ان لوگوں کے لیے فروٹ چاٹ بھی بناوں گی تمام میں نے جو ہے نا فروٹ ٹوکری میں رکھے تھے یہ اور سلاب کے لیے تمام چیزیں میں نے نکالی ہیں کھیرے شملا میرچ شملا میرچ ریڈ چیلی اور یہ دیکھیں جی میرا سالن اب اچار چکن تیار ہو چکا ہے یعنی کہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب میں اس کو اٹھار لوں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھا بنتا ہے اور بہت سپر ٹیسٹی یعنی کہ یہ اچار چکن ریسپی ہے اور اس میں میں نے جنی کہ سرخ میرچ بھی اب ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر میں پکڑوں کا آٹا بناوں گی یہ دیکھیں اب میں جو ہے نا بریانی بنا رہی ہوں چکن بریانی بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے دو گلاس چاول بھی بگو دیئے تھے پہلے یہ دیکھیں یہ چکن بریانی مسالہ نکالا ہے سرخ مسالہ نکالا ہے اور کرش کی ہوئی ریڈ چلی ہے اور کٹی ہوئی ریڈ چلی ہے اور ہلدی ہے ساتھ ہی ادرک لسن اور ٹماتر اور پیاس کا کوہ پیسٹ رکھا ہے اور ساتھ ہی سرخ مرچ رکھی ہیں سیبوت اور ایک بڑا لیمو کو کٹ کے اس کے پیسز کیے ہیں اور ادرک کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں میں نے اب میں بریانی بنانا شروع کروں گی کیونکہ اب میرا سالن جو ہے نا چکنہ چار وہ تیار ہو چکا تھا اور انڈے بھی بن چکے تھے میں نے انڈے بھی اُبال کے رکھ لیے تھے اور فروٹ بھی اچھی طریقے سے دھو کے میں نے رکھ دیے تھے کیونکہ تین بندوں کی افتیاری تھی وہ بھی ٹیپو کے بابا ان کو دینے جب یہ تمام چیزیں تیار ہو جائیں گی تو ٹیپو کے بابا ان کو دینے جائیں گے یہ دیکھیں اب میں جو ہے نا چکن بریانی تیار کر رہی ہوں میں نے سب سے پہلے ایک بڑی دیج کی لیے ہے اس کے اندر میں نے تین بڑے چمچ جو ہے نا تیل ڈالا ہے اور پیاس لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے اس کے اندر پھر میں چکن کو اچھی طریقے سے بھونائی کروں گی اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں میں نے چکن بھی ایڈ کر دیا ہے اور نمک بھی اس میں حسب ضرورت ایڈ کر دیا ہے میں آپ کو بتا رہی تھی یعنی کہ تین بندوں کی افتیاری تھی ٹیپو کے بابا کے جو تین دوست ہیں ہم نے تین افتیاری تھیار کی ہے اس کے بعد تمام چیزیں جب تیار ہو جائیں گی تو پھر ٹیپو کے بابا ان کو دینے جائیں گے وہ ہمارے گھر پہ نہیں آئے تھے ٹیپو کے بابا کیونکہ وہ ایک الگ سے رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کو دینے جائیں گے دیکھیں اب میں ان کے لیے فروٹ چاٹ بنا رہی ہوں فروٹ چاٹ میں میں نے ناشپاتی ساتھ ہی ٹیپو بیٹھا ہے آڑو کھاڑا ہے اور میں نے یہ کیلے نکالے ہیں دو بڑے سیپ نکالے ہیں انگور نکالے ہیں عمرود نکالے ہیں آڑو نکالے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے پکڑوں کا آٹا بھی اس کے اندر میں نے ایکس بھی آئٹ کر دی ہیں آلو بھی اور سبز مرچ بھی آئٹ کر دی ہیں آج ہم سبز میرچ اور انڈوولے پکڑے بنا رہے ہیں جس میں میں نے یہ دیکھیں یہ اب میں تل رہی ہوں ان کو کیونکہ میں نے فروٹ چاٹ بھی بنا لیا تھا یہ دیکھیں پکوڑے بھی بن گیا یہ انڈے اور سبز مرچ والے پکوڑے اب بنائے ہیں یہ میرے چکن بریانی بھی اب تیار ہو چکی ہے میں نے اسے دم پہ لگا دیا ہے چاندی کے کور کے ساتھ یہ دیکھیں اب میں نے سفرہ بچھا کے تمام چیزیں یہ سیلٹ بھی تیار کر لیا تھا فروٹ چاٹ بھی تیار کر لیا تھا اور واٹر میلن بھی میں نے کاٹ دیا تھا اور یہ ایپل والا جوس ہے اور ساتھ ہی روح افضا کی شربت بنائی تھی اور یہ چکن اچار ہے یہ سیلٹ ہے سیلٹ میں تمام چیزیں ہیں میں نے مکس کی تھی جس میں گاجر پیاس سرخ شملا میرچ چکندر ٹماٹر اور یہ دیکھیں میری چکن بریانی بھی تیار ہو چکی ہے اب جو ہے نا میں ان کو یہ فروٹ چاٹ بھی تیار ہو چکا ہے اور واٹر میلن بھی میں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا اب ٹیپو کی باب آئیں گے وہ سب سے پہلے دعا کریں گے اس کے بعد پھر میں یہ تمام چیزیں یہ کے ساتھ ہی ٹیپو بیٹھا ہے اور یہ تمام چیزیں میں ان کی پیکنگ کروں گی دبے میں بند کر کے چھوٹے 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 چاندی والے دبے ہوتے ہیں ان میں پیکنگ کر کے اس میں پھر یہ ٹیپو کے بابا جو ہے نا ان کو دینے جائیں گے کیونکہ بہت دنوں سے ٹیپو کے بابا کہہ رہے تھے میں نے اپنے دوستوں کو افتیار پارٹی دینی ہے تو آپ تمام چیزیں تیار کریں آج پھر میں نے کہا آخری عشرہ ہے تو اکیسما روزہ تھا تو میں نے یہ تمام چیزیں تیار کر کے تو پھر ہم نے افتیار پارٹی ان کو دی ہے افتیاری دینے بہت اچھی لگا مجھے کیونکہ افتیاری دینا ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور جتنی ہو سکے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا میں نے تمام چیزوں کو افتیار کرنے میں اور بہت ہی خوشی ہوئی جو ہم نے آج کسی کو افتیار پارٹی دی ہے اب کیونکہ یہ تمام چیزیں تیار ہو چکی ہیں اس کے بعد میں ان کو ڈبو میں پیک کروں گی پیک کر کے پھر ٹیپو کے بابا ان کو جائیں گے دینے کے لیے بریانی بھی بنائی تھی چکن اچار بنایا تھا سیلڈ بنایا تھا فروڈ چارڈ بنایا تھا وارٹر میلن لیا تھا رووزہ بنائی تھی اپل والا جوس تھا اس کے بعد میں ان تمام چیزوں کو مختلف ڈبو میں بند کر کے پیک کر دوں گی ٹیپو کے بابا پھر ان کو دینے جائیں گے امید کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کو یہ میری ای افتیار پارٹی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ضروری کمیٹس کریں شیئر کریں لائک کریں اور جتنی ہو سکے رہے میرے چینل کو شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی افسامان میں رکھیں اوکے جی اللہ حافظ